دوستو اس کلیوگ میں بھی کئی لوگ پرانی اودھارناوں کے ساتھ جی رہے ہیں اور ایک ایسی ہی اودھارنا ہے کہ مہلائیں کبھی غلط نہیں ہو سکتی کافی حد تک یہ سچ ہے لیکن کچھ عورتوں کو دیکھ کر اس بات کو بیوکوف اور کمجور سمجھنے کی غلطی کبھی نہیں کریں گے یقین مانیے اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو کافی زیادہ گیان ملنے والا ہے تو بنی رہیے ویڈیو کے ساتھ اندھ تک دوستو اب جرہ آپ اس ویڈیو کو دھیان سے جانتے ہوں گے کی چور ہمیشہ گروپ میں آتے ہیں تاکہ ان میں سے کچھ اپنا کام کر سکے اور کچھ دکاندار کا دھیان بھٹکا سکیں اور اسی دوران چور اپنا کام کر لیتے ہیں اور ایسا ہی اس دکان میں ہوا جیسے ہی دکاندار کی نجر ان پر سے ہٹی ایک مہلہ نے لیپٹوپ اٹھا کر اپنی ساڑھی میں رکھ لیا ہمیشہ ہوسیار رہے ہیں دوستو ہمارا آپ سے انورد ہے کی اگر آپ بھی دکاندار ہیں تو آپ جرہ ہوسیار رہیے اور ایسے گروپ میں آنے والے لوگوں سے جرہ سعودان ہی رہنا اب آپ اگلی ویڈیو دیکھئے یہ بات تو آپ سبھی جانتے ہوں گے کی مسلم مہلائیں بینہ برکھے کے گھر سے باہر نہیں نکلتی لیکن کچھ مہلائیں اسے کور کر لیتی ہیں اور دکاندار کا دھیان اپنی اور کر لیتی ہیں اور پیچھے ہوا مہلہ ان کپڑوں کو اپنے برکھے کے اندر ڈال لیتی ہے صرف کچھ پیسو کے لیے یہ مہلائیں اتنا بھی گر سکتی ہے یقین نہیں ہوتا ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ساڑھی میں چھپا لیتی ہے لیکن اسی یہ نہیں پتا کی وہ کیمرے کی نجروں سے نہیں بچ سکتی اور اس مہلہ کے ساری حرکتیں سی سی ٹی وی کیمرہ میں قید ہو گئی اب آپ جرہ ان دونوں کو دیکھو یہ کیسے رہتا ہے اور دکان پر کھڑی لڑکی پھرتی سے فون لے کر بائک پر بیٹھ جاتی ہے اور دونوں پلک جھپکاتے ہی گائے ہو جاتے ہیں آپ کو بتا دیں دکانداروں کو ہمیشہ چسمیں ٹوپی اور ہیلمٹ پہنے ہوئے آئے لوگوں سے اسی آر رہنا چاہیے اگر دو مہلہوں کو دیکھو کہ یہ مہلہ اپنی ساری میں پورے کا پورا کپڑوں کا گھٹھر ہی چھپا رہی ہے اور اس کے ساتھ والی دو مہلہوں نے بھی سیم یہی چیز کری اگر شیئر جرور کر دیں جنہیں اس ویڈیو کی ضرورت ہے اور ہمیں نیچے کمنٹ بکس میں بتائیں ایسی چور مہلہوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اور انہیں کیسی سجا ملنی چاہیے ایسا کرتے ہیں مستانو ایسا کرتے ہیں موسیقی